اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا دریائے سوالحہ کے ذریعہ ہوئی جو آپ کو نیند کی حالت میں دیکھتے آپ جو بھی خواب دیکھتے تو وہ صبح کے ظاہر ہونے کی طرح ظاہر ہوتا آپ غار حیرہ میں تشریف لے جاتے اور تحنس کرتے یعنی کئی کئی رات میں وہاں عبادت کرتے اور اس کے لئے کھانا ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اسی طرح توشاہ لے کر تشریف لے جاتے اچانک ایک دن آپ کے پاس وحی آئی آپ اس وقت غار حیرہ میں تھے وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ پڑ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے مجھ کو پکڑا اور زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر مجھے پکڑ کر تیسری بار زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی پھر چھوڑ کر کہا کہ اقراء بسم ربک اللہ زی خلق یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا مالم یعلم تک پڑھا آپ حضرت خدیجہ کے پاس واپس تشریف لے گئے تو آپ کے شانیں تھر تھرا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ یہاں تک کہ جب خوف کا اثر جاتا رہا تو فرمایا اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور سارا ماجرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہرگز نہیں آپ خوش ہوں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو صلاح رحمی کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں قریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقاہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی بن قسائی کے پاس لے کر آئیں جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی زبان لکھا کرتے تھے چنانچہ انجیل عربی زبان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ کو منظور تھا اور بہت بڑھے آدمی تھے اور نابینا ہو گئے تھے ان سے خدیجہ نے کہا اے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیے ورقاہ نے پوچھا اے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا ورقاہ نے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا اور زندہ رہتا جبکہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقاہ نے کہا ہاں جو بھی شخص یہ چیز لے کر آیا جو تم لائے ہو تو اس سے دشمنی کی گئی اگر میں تمہارا زمانہ پاتا تو میں تمہاری زبردست مدد کرتا پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور وحی کی آمد رک گئی یہاں تک کہہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات سے جو ہم کو معلوم ہوئے اس قدر غمگی ہوئے کہہ متعدد بار بلند چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دینا چاہا جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے کہہ اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل ظاہر ہوئے اور کہا کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس سے آپ کا جوش سرد پڑ جاتا اور طبیعت کو سکون ملتا اور واپس تشریف لے آتے جب وحی کا سلسلہ دیر تک منقطع رہا تو پھر اسی طرح نکلے جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو جبرائیل سامنے آئے اور اسی طرح کہا حضرت ابن عباس نے کہا کہہ فالقل اسباح سے مراد دن میں سورج کی روشنی ہے اور رات میں چاند کی روشنی ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد سوالہ کا اچھا قواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے احمد بن یونس زہیر یحیٰ بن عصد ابو سلمہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبداللہ بن قباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ نا پسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا مسدد عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کسیر یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے جب برا خواب دیکھے تو اس سے پناہ مانگے اور اپنے بائیں طرف تھتکار دے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اور یحییٰ بن کسیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبداللہ بن ابی قطادہ نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا اچھا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے یحییٰ بن قضاہ ابراہیم بن سعد زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا اچھا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے اس کو ثابت و حمید اور اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم اور دراوردی یزید عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے ابو الیمان شعیب زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب یوسف کے خواب کا بیان اور اللہ تعالی کا قول کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے باپ میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور آفتاب و ماہتاب مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے خواب نہ بیان کرنا برناہ تیرے لئے مکر کریں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر اور آل یاکوب پر اپنا انعامیں کامل کرے گا جیسا اس سے پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اس حاق پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے واقعی تمہارا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے اور اللہ تعالی کا قول کہ حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے باپ یہ ہے کہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا جس کو میرے لئے رب نے سچا کر دکھایا اور خدا نے میرے ساتھ احسان کیا ایک تو یہ کہ مجھے قید سے نجات دی دوسرے یہ کہ تم سب کو جنگل سے یہاں لایا بعد اس کے شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا بلا شباہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی امدہ تدبیر کرتا ہے وہ بڑا حکمت والا علم والا ہے اے میرے رب تُو نے مجھے سلطنت کا حصہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تُو ہی کارساز ہے دنیا و آخرت میں مجھ کو مسلمان کر کے فوت کر اور نیکوں سے ملا فاطر بدیع مبتدع باری اور خالق کے معنی ایک ہی ہے بدوی سے بادیاہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بیان اور اللہ کا قول کہ جب ابراہیم کے ساتھ اسماعیل چلنے لگے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے زباہ کر رہا ہوں بتا تیرا کیا خیال ہے انہوں نے کہا اے میرے باپ آپ کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے جب دونوں تیار ہوئے اور پیشانی کے بل لٹایا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیکوں کو اسی طرح بدلاہ دیتے ہیں مجاہد نے کہا کہ اسلاما سے مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے کو زمین پر رکھا یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں کو شب قدر آخری سات راتوں میں دکھائی گئی اور کچھ لوگوں کو آخری دس راتوں میں دکھائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کرو عبداللہ جویریہ مالک زہری سعید بن مسیب ابو عبیدہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قید خانہ میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام اور میرے پاس بادشاہ کا قاصد آتا تو میں بلا شرط اس کی دعوت کو قبول کر لیتا عبدان عبداللہ یونس زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو ان قریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا ابو عبداللہ بخاری نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ جب آپ کو آپ کی صورت میں دیکھے معلہ بن عصد عبدالعزیز بن مختار ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور مومن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے یحیی بن بکیر لیس عبید اللہ بن ابی جعفر ابو سلمہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے پس جو شخص خواب میں کوئی بری چیز دیکھے تو اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور شیطان سے پناہ مانگے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں بن سکتا خالد بن خلی محمد بن حرب زبیدی زہری ابو سلمہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے قواب میں دیکھا اس نے سچا قواب دیکھا یوسف اور زہری کے برادر زادہ نے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھے قواب میں دیکھا تو ٹھیک دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا احمد بن مقدام عجلی محمد بن عبدالرحمن تفاوی ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مجھ کو مفاتیح القلم دیے گئے اور رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور ایک رات جب کہ میں سو رہا تھا تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ گئے اور تم کو ان خزانوں کو منتقل کر رہے ہیں عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مجھے ایک رات قابہ کے پاس خواب دکھلایا گیا میں نے ایک گندم گون آدمی کو دیکھا جیسے تم ایک حسین گندم گون آدمی دیکھتے ہو اس کے بڑے بڑے خوبصورت بال تھے جس میں وہ کنکھی کیے ہوئے تھا جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص دیکھنے والا دیکھتا ہے اور ان بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور دو آدمیوں کے سہارے یا آدمیوں کے کاندھے کے سہارے خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ مسیح بن مریم ہیں پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال گھنگ ریالے تھے اور تائیں آنکھ کانی تھی اور انگور کی طرح بے نور تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور حدیث بیان کی اور سفیان بن کثیر اور زہری عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے اس کی مطابعت روایت کی ہے اور زبیدی نے بواستہ زہری عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ سے روایت کیا ہے اور شعیب اور اسحاق بن یحیہ نے زہری سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اور معمر پہلے اس کی سند بیان نہیں کرتے تھے مگر بعد میں کرنے لگے تھے عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح انس سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حرام بنت ملح خان کے پاس جو عبادہ بن سامت کے نکاح میں تھی تشریف لے جایا کرتے تھے ایک دن ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر کو سہلانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی پھر آپ بیدار ہوئے توہنس رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے سمندر کے بیچوں بیچ جہاز پر سوار بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اسحاق کو شک ہوا کہ ملوک علی اصر راتی او مثل الملوک علی اصر راہ فرمایا ام حرام نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھ کو ان میں شامل کر دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی پھر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے پھر بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے جیسے پہلی بار فرمایا تھا ام حرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھ کو ان میں شامل کر دے آپ نے فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہے چنانچہ ام حرام معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ میں جہاز پر سوار ہوئیں تو سمندر سے نکلتے وقت اپنی سواری سے گر پڑیں اور وفات پا گئیں سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں ام علی انساری جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ مہاجرین کو قرآہ ڈال کر انسار نے تقسیم کیا تو عثمان بن مزعون امارے حصہ میں آئے اور ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا پھر انہیں وہ درد ہوا جس میں انہوں نے وفات پائی جب انہوں نے وفات پائی تو انہیں غسل دیا گیا اور انہیں کپڑوں میں دفنا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے تو میں نے کہا اب السائب تجھ پر اللہ کی رحمت ہو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی نے تجھ کو بزرگی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تجھ بزرگی دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے ماں باپ آپ پر قربان پھر کس کو اللہ تعالی بزرگی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لئے بھلائی کی امید رکھتا ہوں پھر بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ام علیہ کا بیان ہے کہ میں نے قسم کھائی کہ اب کبھی کسی کی تعریف نہیں کروں گی اب الیمان شعیب زہری سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ام علیہ کا بیان ہے کہ مجھے رنج ہوا چنانچہ میں سو گئی تو دیکھا کہ عثمان کے لئے ایک چشمہ جاری ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہ ماجرہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو قطادہ انساری جو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اور وہ ایسی کمیز پہنے ہوئے تھے جس کو گھسیٹ کر چل رہے تھے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صحابی اور شاہ سوار تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص ایسا قواب دیکھے جو اس کو ناغوار ہو تو وہ اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور اللہ کی پناہ مانگے تو وہ اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا عبدان عبداللہ یونس زہری حمزہ بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا میں نے اس سے پی لیا یہاں تک کہ حصہ رابی کا اثر میرے ناخن سے بھی ظاہر ہونے لگا پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر کو دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آپ علی بن عبداللہ یعقوب بن ابراہیم ابراہیم سوالح ابن شہاب حمزہ بن عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ میرے ناخن سے بھی سیرابی کا اثر ظاہر ہونے لگا پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب کو دے دیا جو لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی آپ نے فرمایا کہ علم علی بن عبداللہ یعقوب بن ابراہیم ابراہیم سوالح ابن شہاب ابو امامہ بن سہل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کمیس پہنے ہوئے ہیں بعض کی کمیس سینے تک اور بعض کی نیچے تک تھی تو میرے پاس سے عمر رضی اللہ تعالی انہو بن خطاب گزرے اور ان کی کمیس گھسٹ رہی تھی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آپ نے فرمایا دین سعید سعید عفیر لیس اقیل ابن شہاب ابو امامہ بن سہل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ قمیس پہنے ہوئے ہیں بعض کی قمیس سینوں تک اور بعض کی اس سے نیچے تک ہے اور میرے سامنے سے عمر بن خطاب پیش کیے گئے آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین عبداللہ بن محمد جوفی حرمی بن عمارہ قرآہ بن خالد محمد سیرین قیس بن عباد کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس میں سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے عبداللہ بن سلام ادھر سے گدرے تو لوگوں نے کہا یہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ ایسی ایسی بات کہتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا سبحان اللہ ان کو ایسی بات کرنی مناسب نہ تھی جس کا انہیں علم نہیں میں نے خواب میں ایک سرسبز باغ میں ایک ستون نصب کیا ہوا دیکھا اس کے سر پر ایک قلابہ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک منصف تھا منصف سے مراد خادم ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو میں اس پر چڑھا اور اس قلابے کو پکڑ لیا پھر میں نے یہ قواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کی موت اس حال میں آئے گی کہ وہ عروت الوسکا کو پکڑے ہوئے ہوں گے یعنی تین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں تو دو بار دکھائی گئی ایک شخص ریشمی کپڑے میں تجھے اٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے یہ تمہاری بیوی ہے تم اس کو کھولو میں نے جب کھولا تو تم تھی میں نے کہا اگر 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 بات اللہ کی طرف سے تو ضرور پوری ہوگی محمد ابو معاویہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں نے شادی سے پہلے تمہیں دو مرتبہ خواب میں دیکھا میں نے فرشتے کو دیکھا کہ تم کو ریشمی کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا میں نے اس سے کہا کہ اس کو کھول اس نے کھولا تو تم تھی میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو ضرور پورا کرے گا پھر مجھ کو تم دکھ لائی گئی کہ تمہیں ریشمی کپڑے میں فرشتہ اٹھائے ہوئے ہے میں نے کہا کہ کھول اس نے کھولا تو تم نظر آئیں میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جوا میں کلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی اور محمد کا بیان ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جوا میں کلم یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت سے امور کو جمع کر دے گا جو آپ سے پہلے ایک کام یا دو کاموں کے متعلق بہت سی کتابوں میں لکھے جاتے تھے عبداللہ بن محمد ازہر ابن عون حا حلیفہ معاز ابن عون محمد قیس بن عباس عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایک باغ دیکھا کہ میں اس میں ہوں اور باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے اور ستون کے اوپر ایک قلابہ ہے مجھے کہا گیا کہ اس پر چڑھو میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا میرے پاس خادم آیا اس نے میرے کپڑے اٹھائے تو چڑھ گیا اور میں نے قلابے کو پکڑ لیا پھر میں جاگا تو اس کو پکڑے ہوئے تھا میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام کا باغ ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ قلابہ قروعات الوسقہ اور تم اسلام کو مرتے دم تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے اپنے تکیے کے نیچے خیمے کے ستون دیکھنے کا بیان معلہ بن اسد وہیب ایوب نافع بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے قواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور جنت کے جسم مکان میں جانا چاہتا ہوں وہ مجھ کو اڑا کر لے جاتا ہے میں نے اس کو حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کیا تو حفظہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی مرد سوال ہے اور فرمایا کہ عبداللہ مرد سوال ہے عبداللہ بن سباح مؤتمر عوف محمد بن سیرین ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں ابن سیرین نے کہا یہ کہا جاتا ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو نفس کے خیالات دوسرے شیطان کی طرف سے ڈرائی جانا تیسرے اللہ کی طرف سے خوش قبری اس لیے جو شخص کوئی مکروح چیز دیکھے تو اس کو کسی سے بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے اور نیند میں توک سے دیکھنے کو مکروح سمجھتے ہیں اور بیڑی کو پسند کرتے ہیں اور کہا جاتا تھا کہ بیڑی سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے اور قطادہ اور یونس اور ہشام اور ابو حلال نے بواستہ ابن سیرین ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے اور بعضوں نے ساری باتیں حدیث ہی میں درج کر دیں اور عوف کی حدیث زیادہ واضح ہے اور یونس نے کہا میں قید کے متعلق روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خیال کرتا ہوں ابو عبداللہ نے کہا اغلال گردنوں میں ہوتی ہیں عبدان عبداللہ معمر زہری خارجہ بن زید بن ثابت ام علیہ جو انہی میں سے ایک عورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بیعت تھی روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب انسار نے مہاجرین کی رہائش کے لیے قرآن اندازی کی تو عثمان بن مزعون میرے حصہ ہمیں آئے وہ بیمار پڑے تو ہم نے ان کی تیمار داری کی یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے پھر ہم نے ان کو ان کے کپڑوں میں کفن دیا ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ اے ابو صائب تجھ پر اللہ کی رحمت میں تجھ پر گواہ ہوں کہ اللہ نے تجھے بزرگی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پرمایا کہ تجھ کو کسی طرح معلوم ہوا میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت آگئی میں اس کے لئے اللہ سے بھلائی کی امید رکھتا ہوں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں ام علیہ نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کی تعریف نہیں کروں گی ام علیہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے پہتا ہوا چشمہ دیکھا میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے اس کے لئے جاری رہے گا یعقوب بن ابراہیم بن کسیر شعیب بن حرب سخر بن جوویریہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کوئے پر ہوں اور اس سے پانی کھینچ رہا ہوں اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ابو بکر نے ڈول لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں کمزوری ہے اللہ تعالی ان کو معاف کرے پھر ڈول کو ابن خطاب نے ابو بکر کے ہاتھ سے لے لیا عمر کے ہاتھ میں وہ ڈول چرس بن گیا میں نے کسی پہلوان کو عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی طرح پانی کھینچتے نہیں دیکھا انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کے پینے کے لیے حوض بھر لیے احمد بن یونس زہیر موسی سالم اپنے والد سے رسول اللہ کو خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جمعہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچنے میں کمزوری آ گئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے اور ڈول چرس بن گیا میں نے لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کی طرح پانی کھینچا ہو یہاں گونے بھر لیا سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے کوئیں پر دیکھا جس پر ایک ڈول رکھا ہوا تھا چنانچہ میں نے اس سے پانی کھینچا جس قدر اللہ نے چاہا پھر ابن ابی قحافہ نے اس ڈول کو لے لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچا ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کو بخشے پر وہ ڈول چرس بن گیا اور اس کو عمر بن خطاب نے لے لیا میں نے کسی طاقتور آدمی کو عمر بن خطاب کی طرح پانی کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے پینے کے حوز بھر لیے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک حوز پر ہوں اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں میرے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں آئے دول میرے ہاتھ سے لے لیا تاکہ مجھے آرام دیں پھر دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر ابن خطاب آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچتے رہے یہاں تک کہ لوگ واپس لوٹے تو حوز سے پانی بہ رہا تھا سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا میں نے سوتے میں اپنے آپ کو جنت میں موجود بایا وہاں ایک عورت ایک محل کے گوشاہ میں وضو کر رہی تھی میں نے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کا محل ہے تو جنت کے لوگوں نے کہا یہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا ہے تو ان کی غیرت مجھے یاد آگئی اور میں پیچھے لوٹ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہا کہ رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا عمر بن علی معتمر بن سلیمان عبید اللہ بن عمر محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کے ایک محل کے پاس کھڑا دیکھا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے لوگوں نے بتایا کہ خریش کے ایک آدمی کا اے ابن خطاب مجھے اس میں داخل ہونے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہ کہ میں تمہاری غیرت کو جانتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک بار ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمای کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا کہ کس کا محل ہے لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور میں الٹے پاؤں واپس آ گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا میں آپ پر غیرت کروں گا ابو الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوں ایک گندم گون آدمی پر نظر پڑی جس کے بال سیدھے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان تھا اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ ابن مریم ہیں پھر میں واپس ہونے لگا تو ایک سرخ آدمی کو دیکھا جو وزنی جسم کا تھا اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے دائیں آنکھ کا کانہ تھا گویا اس کی آنکھ بے نور انگور کی طرح تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ دجال ہے اور یہ دجال آدمیوں میں ابن قطن سے زیادہ مشابہت تھا ابن قطن خزاہ کے بنی مستلق کا ایک آدمی تھا یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب حمزہ بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا میں نے اس سے پیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حصے رابی کا اثر میری رگوں سے ظاہر ہو رہا تھا پھر میں نے باقی ماندہ عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دے دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ علم عبید اللہ بن سعید عفان بن مسلم سخر بن جویریہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بتا دیتے جو اللہ تعالی چاہتا اس وقت میں کم عمر نوجوان تھا اور میں نکاح سے پہلے مسجد ہی میں رہتا تھا میں اپنے آپ سے کہتا کہ اگر تجھ میں کوئی خوبی ہوتی تو تو بھی اسی طرح خواب دیکھتا جس طرح یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں جب میں رات کو لٹا تو میں نے کہا یا اللہ اگر تو مجھ میں بھلائی دیکھتا ہے تو مجھے بھی خواب دیکھلا میں اسی حال میں تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے ان میں سے ہر ایک کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا اور یہ مجھے جہنم کی طرف لے چلے میں ان دونوں کے درمیان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں پھر مجھے دکھلایا گیا کہ مجھ سے ایک فرشتہ ملا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا اس نے کہا کہ تو خوف نہ کر تو اچھا آدمی ہے اگر تو کثرت سے نماز پڑھے اور وہ لوگ مجھے لے چلے یہاں تک کہ جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا وہ کونے کی شکل تھی اور کونے کی تراح اس کے بھی دو منڈھیر تھے اور اس کے ہر دو منڈھیرے کے درمیان ایک فرشتہ لوہے کا تھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا اور میں نے دوزخ کے اندر بہت سے لوگوں کو زنجید سے الٹے لٹکے ہوئے دیکھا پھر وہ فرشتے مجھے دائیں طرف سے لے کر واپس لوٹے میں نے یہ خواب حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور حفظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ایک مرد سوال ہے اور نافع کا بیان ہے کہ وہ اس کے بعد برابر کسرت سے نماز پڑھنے لگے عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ میں نوجوان بیر شادی شدہ تھا اور میں مسجد میں ہی رہتا تھا اور جو شخص خواب دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا میں اپنے دل میں کہتا کہ یا اللہ اگر میرے لئے تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو مجھ کو خواب دکھلا کہ اس کی تعبیر رسول اللہ جہنم کی طرف لے چلے جو کوئیں کی طراح بنی ہوئی تھی اس میں کچھ لوگوں پر نظر پڑی جن میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا پھر وہ فرشتے مجھ کو داہنی طرف لے گئے جب صبح ہوئی تو میں نے یہ حفظہ سے بیان کیا حفظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ایک مرد سوال ہے کاش وہ رات کو کثرت سے نماز پڑھیں زہری کا بیان ہے کہ عبداللہ اس کے بعد رات کو کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے قطعبہ بن سعید لیس وقیل ابن شہاب حمزہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس سے پی لیا اور باقی ماندہ عمر بن خطاب کو دے دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آپ نے فرمایا کہ علم سعید سعید محمد یعقوب بن ابراہیم ابراہیم سوال ابن عبیدہ بن نشید عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کے متعلق پوچھا جو بیان کیا تو ابن عباس نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن رکھے گئے تو مجھے ان دونوں کا معاملہ گران گزرا اور میں نے نا پسند کیا بلکہ مجھے اجازت دی گئی تو میں نے ان دونوں کو پھونک ماری پس وہ دونوں اڑ گئے میں نے ان دونوں کی یہ تعابیر کی کہ یہ دو جھوٹے نبی مراد ہیں عبید اللہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک انسی تھا جس کو فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسیلمہ تھا محمد بن علا ابو اسامہ بریدا ابو بردا حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے اس زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں خجور کے درخت ہیں میرا خیال فرمایا اور صدق کا بدلاہ جو اللہ نے جنگ کے بعد عنایت فرمایا یعنی فتح مکہ وغیرہ اسحاق بن ابراہیم حنجلی عبدالرزاق معمر حمام بن منباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے پیچھے آنے والے اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں دی گئیں میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے جو مجھ کو شاک گزرے اور انہوں نے مجھے بہت رنج میں ڈالا مجھے بذریہ وحی کہا گیا کہ ان دونوں پر پھونک مارو میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ یہ دو جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں ایک تو سنعا میں ہے اور دوسرا یماماہ میں اسماعیل بن عبداللہ عبدالحمید سلمان بن بلال موسیٰ بن عقباہ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سیاہ عورت کو خواب میں دیکھا جس کے بال پریشان تھے وہ مدینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہیعہ میں ٹھہری جسے جو حفاہ کہا جاتا ہے میں نے اس کی تعبیر کی کہ مدینہ کی وبا اس کی طرف منتقل کر دی گئی محمد بن ابو بکر مقدمی فزیل بن سلیمان موسیٰ سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں خواب دیکھنے کے متعلق روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بال پریشان تھے وہ مدینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہیعہ میں ٹھہری یعنی جو حفاہ کی طرف منتقل ہو گئی ابراہیم بن منزر ابو بکر بن ابی اویس سلیمان موسی بن اقباح سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک سیاہ عورت کو دیکھا جس کے بال پریشان تھے وہ مدینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہیآہ میں ٹھہری میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ مدینہ کی وبا مہیآہ یعنی جوہفاہ کی طرف منتقل ہو گئی محمد محمد علیہ ابو اسامہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ ابو بردہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ بیچ سے ٹوٹ گئی یہ وہ مسئبت تھی جو مسلمانوں کو احد کے دن پہنچی تھی پھر میں نے اس کو دوسری بار ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی یہ وہ چیز تھی جو اللہ نے فتح اور مومنوں کے اجتماع کی شکل میں ظاہر فرمائی علی بن عبداللہ سفیان ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹا خواب بیان کیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جو کے دو دانوں کے درمیان گراہ لگانے کی تکلیف دے گا اور وہ گراہ نہیں لگا سکے گا اور جس نے کسی قوم کی بات کان لگا کر سنی اور وہ لوگ اس کو نہ پسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا اور جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تو اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح پھونکے اور نہیں پھونک سکے گا سفیان نے کہا ہم سے ایوب نے موصولا روایت کیا ہے اور قتیبہ نے بواستہ ابو عوانہ قطادہ اکریمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو من قذبہ فی رؤیہ کا لفظ بیان کیا اور شعبہ نے بواستہ ابو حاشم رمانی اکریمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کیا ہے جس نے تصویر بنائی اور جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اور جس نے دوسری باتیں سنی اسحاق خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے اسی طرح روایت کرتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنی اور جس جس جھوٹے خواب بنائے اور جس نے تصویر بنائی علی بن مسلم عبد السمد عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے آزاد کرتا غلام اپنے والد سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین افترہ پردازی یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہ دیکھی ہو سعید بن ربیع شعبہ عبد ربیع بن سعید ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب میں خواب دیکھتا تو بیمار پڑ جاتا یہاں تک کہ میں بیمار 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 اس سے یزید کرنا چاہیے اور اس کو بیان کرے اور جب اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کو کسی سے ذکر نہ کرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائے گا یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن اطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں ایک چھتری جس سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں اور لوگ اس سے سمیٹ رہے ہیں کوئی زیادہ لے رہا ہے اور کوئی کم اور ایک رسی میں نے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی دیکھی میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا اور چڑ گئے پھر آپ کے بعد ایک دوسرے شخص نے پکڑا اور وہ بھی چڑ گیا پھر اس کے بعد تیسرے شخص نے پکڑا اور وہ بھی چڑ گیا پھر اس کو اور شخص نے پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی اور پھر جڑ گئی حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا بیان کرو انہوں نے کہا کہ چھتری تو اسلام ہے اور گھی شہد جو اس سے ٹپک رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے جو اس سے ٹپک رہی ہے اور اس سے لوگ کموں بیش لے رہے ہیں اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے وہ حق ہے جس پر آپ ہیں آپ کے بعد اس کو پکڑیں گے جس سے اللہ آپ کو اوپر چڑھائے گا پھر آپ کے بعد اس کو دوسرا پکڑے گا اور چڑھے گا پھر اس کے بعد تیسرا پکڑے گا اور چڑھے گا پھر اس کو ایک شخص پکڑے گا اور وہ رسی ٹوٹ جائے گی پھر اس کو جوڑا جائے گا اور وہ اس کے ذریعے چڑھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا میں نے صحیح کہا یا غلط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحیح کہا اور کچھ غلط انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ مجھے بتلا دیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے آپ نے فرمایا کہ قسم مت دو مؤمل بن ہشام ابو ہشام اسماعیل بن ابراہیم عوف ابو رجا سامراہ بن جندب سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اکثر بیان فرماتے تھے کہ تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کر دیتا جو اللہ چاہتا آپ نے ایک صبح فرمایا کہ میرے پاس رات دو آنے والے فرشتے آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ چلیے میں ان دونوں کے ساتھ چلا ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے پاس پتھر لیے کھڑا تھا وہ اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا جس سے اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر دور جاتا وہ پتھر کے پیچھے جاتا اس کو پکڑتا اور پتھر لے کر ابھی واپس نہیں ہونے پاتا کہ اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا اور اس طرح کرتا جیسا کہ پہلے کیا تھا میں نے ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ کون ہیں ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم چلے تو ایک آدمی کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل چت لٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدمی اس کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا لیے کھڑا تھا اور اس ٹکڑے سے اس کے بانچ کو گدی تک اور نتھنے کو گدی تک اور ایک آنکھ کو گدی تک چیرتا تھا آف نے بیان کیا کہ ابو رجا اکثر اس طرح کہا کرتے تھے کہ وہ ایک طرف سے چیر کر دوسری طرف چیرتا تھا اور اس جانب سے چیرنے سے فارغ بھی نہ ہو پاتا کہ وہ جانب پہلے کی طرح اچھی ہو جاتی پھر اسی طرح کرتا جیسا کہ پہلی طرح کیا تھا میں نے کہا کہ سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم چلے تو ایک تنور کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال ہے کہ میں نے وہاں شورو غل کی آواز سنی ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ نظر آئیں جن کے نیچے ان کے پاس آگ کی لپٹ آتی جب ان کے پاس لپٹ آتی تو وہ زور سے چیخنے لگتے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم آگے بڑھے تو ایک نہر کے پاس پہنچے میں نے خیال کیا کہ اس کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا اور نہر میں ایک آدمی کو دیکھا جو تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے جب وہ تیرنے والا تیر کر اس کے پاس آتا تو اس کے سامنے اپنا موہ کھول دیتا تو وہ اس کے موہ میں ایک پتھر ڈال دیتا پھر وہ تیرنے لگتا اور اس کے پاس لوٹ کر آتا اور جب وہ لوٹ کر آتا تو موہ کھول دیتا اور وہ اس کے موہ میں پتھر ڈال دیتا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں آگے چلیں ہم آگے بڑھے تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو کہ نہایت کریہ المنظر تھا جیسے کہ تم بہت ہی بد سورت آدمی کو دیکھو اور اس کے پاس آگ تھی وہ اس کو جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ آگے چلیے آگے چلیے ہم بڑھے تو ایک باغ میں پہنچے جہاں فصل ربی کے ہر قسم کے پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے درمیان ایک شخص تھا جس کا قد اتنا طویل تھا کہ اس کے سر کی لمبائی کے سبب میں انہیں دیکھ نہیں سکا اور ان کے چاروں طرف بہت سے لڑکے نظر آئے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے ہم آگے بڑھے تو ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھئے ہم چڑھے تو ایک شہر نظر آیا جس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی تھی ہم اس شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور کھولنے کے لئے کہا تو دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا ہم اندر گئے تو وہاں ہمیں کچھ لوگ نظر آئے جن کے نصف بدن تو بہت ہی خوبصورت تھے جیسا کہ تم کسی آدمی کو خوبصورت دیکھتے ہو کو بد صورت دیکھتے ہو ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس نہر میں گر جاؤ ایک نہر عرض میں بہ رہی تھی اس کا پانی خالص سفید تھا چنانچہ وہ لوگ گئے اور اس میں گر پڑے پھر وہ لوگ ہمارے پاس آئے تو ان کی بد صورتی جاتی رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت ہو گئے تھے ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے میں نے اپنی نگاہ گلند کی تو یہ بلکل سفید عبر کی طرح ایک محل تھا ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے میں نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں ان دونوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں مگر آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ رات بھر میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں تو کیا چیزیں تھی جو میں نے دیکھی ہیں ان دونوں نے کہا کہ ابھی بیان کیے دیتے ہیں پہلا آدمی وہ جس کے پاس آپ آئے اور اس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا تھا وہ شخص ہے جو قرآن یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے بے پرواہی کرتا ہے اور وہ شخص جس کا نتھنا اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا وہ شخص ہے جو صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر افواہیں پھیلاتا تھا جو ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی اور برہناہ مرد اور عورتیں جو تنور میں دیکھی تھی تو وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھی اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہا تھا اور آپ اس پر سے گزرے تھے اور وہ پتھر کا لکمہ بن رہا تھا وہ سود کھانے والا اور وہ بد صورت آدمی جو آپ کو آگ کے پاس نظر آیا اور جو آگ بھڑکا کر اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا وہ مالک دروغا دوزق ہے اور وہ دراز قد آدمی جو پاغ میں آپ کو نظر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام تھے اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف آپ نے دیکھے وہی بچے تھے جو فطرت اسلام پر مرے راوی کا بیان ہے کہ بعض مسلمانوں نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول اور مشرقین کے بچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مشرقین کے بچے وہ لوگ جن کا نصف حصہ بہت خوبصورت اور نصف بہت بدصورت تھا وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے کام کیے یعنی اچھے بھی اور برے بھی اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا بہت بہت بہت